میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ اپنے پرائم منسٹر کی جو اس وقت مجہود ہیں ان کی سناتا ہوں لکھا ہے ہمارا ہندو مذہب سے نہ کوئی جھگڑا ہے نہ ہمارا ہندو مذہب پہ کوئی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں شینی کی جو چند منارٹی کے ہندو ہیں اس کو بھی ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ کنولٹ ہو جائے اور یہاں سو فیصد ہندر پرسنٹ سب مسلمان ہو جائے بیس تیس فیصد سندھ کے اندر ہندو پاپلیشن موجود ہے ایک رسپیکٹیبل پاکستانی شہری کے ایسیت سے ہماری سوسائٹی اور ریاست میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اب ہمارے پاکستان کے کیر ٹیکر پرائم منسٹر ایک اور سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم اندوستان سے تین سو جنگیں کرنے کو بھی تیار ہیں کشمیر کے نام پہ کیونکہ ہمیں ان کی ازادی چاہیے سری یہ تین دفعہ جنگ تھوپی گئی ہم پہ اور ہم جو ہے تین سو دفعہ لڑنے کے لیے تیار ہیں تو ہم پہ جنگ تھوپی گئی تین دفعہ سے کاکٹ has no basis in fact اور وہاں جا کے تقریر کر دی ہے پاکستانی کشمیر میں اور کچھ لوگوں نے تالی مار دی ہے وہاں پہ means nothing اسے کہتے ہیں delusional انڈیا نے ہانگ کانگ کی سٹاک ایکسچینج مارکٹ کو بیٹ کر کے دنیا کی ساتھویں بڑیے سٹاک ایکسچینج مارکٹ بان چکی ہے کیا کریں گے یہ لوگ کیا بنے گا ان کا کس کو اٹھا کے بنا دیا پرائی منسٹر and now see that چائے والا کیا بنا دیا اس نے انڈیا کو یہ بات جو آپ کی پرائی منسٹر نے کہی اگر یہی بات اس سے ملتی جلتی سٹیٹمنٹ اگر پی اے موڈی دے دیں کہ جی میں تمام مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہندو دھرم کا جو enlightened truth ہے اس کی طرف آئیں اور ہم بھی سو سال انتظار کریں گے کیا ریاکشن ہوتا پھر پاکستان سے لگاتار radical statements آتے رہتے ہیں اور پاکستان کے بڑے سے بڑے نیتا بھی بھارت کے خلاف اور ہندو community کے خلاف radical statements دیتے ہیں لیکن دوستو آج پاکستان سے سب سے بڑے representative یعنی کہ پاکستان کے پرائی منسٹر نے ایک بونڈی statement دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان میں رہ رہے ہیں جتنے بھی ہندو community کے لونگ ہے وہ سب اسلام کو قبول کر لے اور مسلم بن جائے دوستو آپ سب جانتے ہیں پاکستان میں اس وقت ایک پرسن سے بھی کم ہندو community کی population بچی ہوئی ہے لیکن پاکستان انہیں بھی بچانے کے بجائے انہیں بھی convert کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے اور پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ جب پاکستان کے ہر ایک وقتی مسلم بن جائے گا تو پاکستان خوشحال ہو جائے گا لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کا گلہ کٹتا ہے اور بم سے اڑا دیتا ہے تو چلیئے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ آپ نے پرائیم منسٹر کی جو اس وقت مجہود ہیں ان کی سناتا ہوں لکھا ہے We are waiting All Hindus To be persuaded To the enlightened truth of Islam And will wait for a millennium No hurry یعنی ہمارے ہاں جو چند ہندو ہیں چند لاکھوں میں ہیں بچارے چند لاکھ ہیں ان کو بھی ہمارا مسلم پرائیم منسٹر جو ہے یہ 75 years کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے اس کی priority کیا ہے اس کی priority یہ ہے کہ اللہ کرے یہ جو ہندو پاکستان میں ہیں ان کو اسلام کی روشنی جو ہے وہ ان تک پہنچ ہے کہ اسلام اتنی عظیم شان دین اور مذہب ہے اور یہ اسے اسلام کو بھی قبول کر لے یعنی کہ یہ جو چند منارٹی کے ہندو ہیں اس کو بھی ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ کنوالٹ ہو جائیں اور یہاں سو فیصد ہنڈرڈ پرسنٹ سب مسلمان ہو جائیں اور انڈیا کے اوپر ہم دکھ کا ظاہر کرتے ہیں کہ جب ہندو جو ہے وہ کہے وہ صرف اتنی بات وہ کنورشن بھی نہیں کراتا وہ صرف یہ کہے کہ ہندوستان میرا ہے ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان مجھ سے ہے اور لہٰذا وہ ہم سے صرف مسلمانوں سے انڈیا مسلمانوں سے صرف یہ مطالبہ کرے کہ آپ اس تہذیب کو اس دردی کو اس وطن کو اس کے پارٹنر بنیں اس کے ساتھی بنیں اس کو اپنا وطن اپنا گھر سمجھیں تو جناب یہ ہے کہ ہمارا یہ اتنا بڑا کنٹرسٹ ہے اسی لیے میں ایرون صاحب میں نے جو بات کی تھی کہ انڈیا کونی سو سنتالی میں ہی ہندو سٹیٹ بننا چاہیے تھا ہماری تاریخ انتہائی شاندار دونوں ملکوں کی ہو جاتی یہاں تو دونوں کی کہانی حتم ہو یہ بات جو آپ کی پرائیم منسٹر نے کہی اگر یہی بات اس سے ملتی جلتی سٹیٹمنٹ اگر پی ایم موڈی دے دیں کہ جی میں تمام مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہندو دھرم کا جو انلائٹن ٹروت ہے اس کی طرف آئیں اور ہم بھی سو سال انتظار کریں گے کیا رییکشن ہوتا پھر اور کتنے دوسری بات کے فضول باتیں ہیں نہیں ان کا رییکشن کیا ہونا اس بات کیا ہونا میں کہتا ہوں پاکستان یہاں پہ آگ لگائی ہوتی جناب یہاں پہ جناب ہوتی کہ پتلے جلائے جا رہے ہوتے پاکستان آہ تھا جل چکا ہونا تھا اس کا اگر وہ یہ بیان دے کہ ایک بھی مسلمان کو ہندو جو ہے وہ کنورٹ دیکھیں ہر مذہب آپ نے آپ کو انلائٹن سمیتا ہے انلائٹن سمیتا ہے یہ کیا بات ہوئی بھئی صحیح بات ہے فیت کو کانفلکٹ میں ہم کیوں لائیں ہاں بھائی میں اپنے مزیراعظم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے ان کی ویل بینگ اور ویل فیر کے لیے کیا کر رہے ہو یہ بتاؤ وہ پاکستان کے سٹیزن ہیں ان کی رول لڑکیاں اٹھائی جاتی ہیں بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کی اور میں سندھ میں وہ ہندو شہروں بستیوں سے ہو کر آیا ہوں یہاں ہمارے ہاں تو میناورٹی جو ہیں جب بچارے وہ انتہائی معصوم ہیں اور دھوف زیادہ ڈرے ہوئے کرسچن بھی اور ہندو بھی وہ تو بات نہیں کر سکتے بچارے ہموش رہتے ہیں اور ہر بات پر ڈرتے ہیں ہمارے وزیراعظم کو اس کی فکر نہیں ہے پاکستان کا کانسٹیٹوشن کم کم یہ تو نہیں کہتا کہ انہیں انہیں کنورٹ کروا ہوتا اور ذمہ داری ہے یہ تو نہیں ہے نا انڈیا کے معاملے میں جو ہماری فکر ہے وہ کوئی فکر ہے انڈیا ہم نے تو امریکہ کے بھی فکر ہمیں لگی ہوئی ہے ایزے پاکستان ہی ہمیں برطانیہ کی بھی فکر ہے فرانس کی بھی ہمیں فکر ہے فکر نہیں ہے تو اپنی نہیں ہے اپنی طرف کبھی دیکھا ہی نہیں ہے آئینے میں اپنے چہرہ ہم دیکھتی نہیں ہے تو بھئی انڈیا کی فکر نہ کرو انڈیا ٹھیک ٹھاک ہے اور وہ ترقی اور ڈیویلمنٹ کی طرح جا رہا ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں ہی ہوت کو دیکھنا ہوگا کہ کیسے ہی رہنا چاہتے ہیں اچھا آتے ہیں اپنے مین مدے کے اوپر دیکھیں شویب بھائی ابھی جو آپ نے خبر سنائی کہ ہانگ کونگ دنیا کی ایک پاور بنا ہوا تھا اکانومی میں بھی ہر چیز میں وہ پاور فل بنا ہوا تھا ابھی انڈیا نے اسے بیٹ کیا اب اکانومی میں اس میں سٹاک اکچینج میں انڈیا نے ہانگ کونگ کو بیٹ کر کے اس کی جگہ اس کی سیٹ انڈیا نے سمار لی یہ تو ہو گیا سٹاک اکچینج ابھی آئیں تھوڑا سا پیچھے جو ہر بندے نے خبر سنی ہے لیکن میرے طریقے سے کسی نے سنی ہوئی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں برطانیہ کے بارے میں کہ برطانیہ دیکھئے کسی ایک ٹائم تھا کہ برطانیہ میں سنا جاتا تھا پتہ چلتا تھا کتابوں میں پڑھتے ہیں ہسٹری میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ برطانیہ برے سگیر پاک ہند پہ جو اس نے حکومت کی اس کا قبضہ تھا رول کیا اس نے پورے برے سگیر کے اوپر اس نے پاور دکھائی اپنی سننے میں یہ بھی آتا تھا کہ ادھر سے قیمتی چیزیں نکال کے لے گئے ہوئے ہیں جیسے کوہ نور ہے ملکہ علیزبت کے تاج کے بیچ میں وہ کوہ نور جو ہے نا ہیرہ وہ رکھا گیا ہوا تھا جس سے سمجھنے میں یہ آتا تھا کہ برے سگیر میں سے برطانیہ سب کچھ سونے کی چڑیہ نکال کے لے گیا یہ جاتا تھا کہ بھائی برے سگیر ابھی آئیں مین مدے پہ جو اتنی سٹوری سنانے کا جو مقصد تھا اس کے اوپر آتے ہیں دیکھئے برطانیہ دنیا کے پانچ میں نمبر پہ اکانومی پہ تھا انڈیا نے اسے بیڈ کیا ایسے سائیڈ پہ کیا اور پانچ میں نمبر پہ انڈیا آکے بیٹھ گیا یہ تو چھوٹی سی بات ہے سر ابھی آگے چلیے ابھی آگے مزائے گا آپ کو اب آپ دیکھیں ہم سنتے تھے کہ برطانیہ نے حکومت کی برے سگیر پاک ہند پہ آپ کو پتا ہے برطانیہ پہ اسے ہم حکومت کون کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی دیکھیں وزیراعظم کون ہے برطانیہ کا انڈیا رشی سنت آج وہ گوروں پہ حکومت کر رہے ہیں یہ پراؤڈ ہے ہمارے لیے آپ یہ دیکھیں کہ جسے ہم کہتے تھے کہ وہ ایشیا میں سے سب کچھ نکال کے لے گیا اسے بڑی ایکانومی انڈیا کی ہے بھائی اب برطانیہ کچھ بھی نہیں ہے انڈیا کے آگے بھائی